السلام علیکم and welcome back to my channel my food my world کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان میں برپور عبادت کرنے کی توفیق دے آمین تو ہاچ میں پہلی سہری بنا رہی ہوں پہلے روزہ کا اعلان تو وقت پر ہو گیا تھا تو میں نے پہلے سے کیچن میں ضروری تیاری کر لی تھی سہری بناتے ہو مجھے اچھانک سے خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ کا ہم پر کتنا خاص کرم ہے کہ ہمیں اس سال دوبارہ سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی کل فرحان کے آفیس کولیگ کے والد فوت ہو گئے تھے اور فرحان بتا رہے تھے کہ انہوں نے رمضان کیلئے ایڈوانس میں ساری گروسری کی تھی اور جیسے ہی گھر آئے تو ان کی طبیعت حراب ہو گئے اور بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے تو ہم کتنے خوش نصیبے کہ ہمیں یہ مبارک گڑیاں پر سے نصیب ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس بار نہیں ہے سہری میں ہر سال ہم پشاوری نانی کھاتے ہیں لیکن آج پہلے سہری ہے تو میں نے سوچا کہ گھر پر ہی پراتھے بنا لوں ساتھ میں فرحان بزار سے مرخ چھوڑے لی کے آئے تھے شروع شروع میں سہری اور افتاری کی ایکسائنمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ترہ ترہ کی چیزیں بنانے کا دل کرتا ہے ویسے بھی سہری کھانا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے تو چھائے اور پراتھے بنا کر میں اوپر لے آئی کیونکہ بچے سو رہے تھے ورنہ افتاری ہم سب گھر والی نیچے ٹیبل پر اکٹے ہی کرتے ہیں سہری کھرنے کے بعد چونکہ ٹائم کافی زیادہ تھا تو میں نے تحجد پڑھی اس کے بعد تلاوت کرنے بیٹھ گئی شادی سے پہنے تو ہمارا روٹین یہ ہوا کرتا تھا پڑھ کے آرام سے سو جاتے تھے اور پھر کالیجیں انیورسٹری جانے سے تقریباً دس یا پندرہ منٹ پہلے اٹھتے تھے اب تو الحمدللہ ریان سکول جاتا ہے تو ان کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا ہے لنچ بکس ریڈی کرنا ہوتا ہے تو ان کو سکول بیچ کر ہی میں تھوڑی دیر آرام کرتے ہوں رمضان المبارک میں عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے روٹین کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں تو میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ کر گھر کی سیٹنگ کرتی ہوں صفائی کرتی ہوں کچن کی بھی صفائی کرتی ہوں اور اس کے بعد ریان بھی سکول سے آ جاتا ہے اور بچوں کی لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ان کو لنچ بنا کے دیتی ہوں آج بچوں نے فرائز کھانے کی فرمائش کی تو ان کو فرائز بنا کے دیے اس بار رمضان میں موسم بہت اچھا ہے ہماری کچھ گروسری رہتی تھی تو ہم وہ لینے کے لیے مارکٹ گئے مارکٹ میں آج رش کچھ کھم تھا تو ہم نے آرام سے گروسری کر لی ورنہ پچھلی دنوں تو مارکٹ میں اتنا رش ہوتا تھا کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی ہم نے بھی اپنی ساری گروسری رمضان سے پہلے مکمل کر لی تھی بس ہی کچھ چیزیں رہتی تھی جو آج ہم لینے کے لیے آگئے تو رش بھی نہیں تھا اس لیے ہمیں ٹائم زیادہ نہیں لگا اس کے بعد ہم سبزی لینے گئے سبزی بھی ہم ایک ہفتی کی کٹی ہی لے کے آتے ہیں کیونکہ روز بزار جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا چنہ چھاٹ بھی پینے سے بنا لیا ہے پکوڑی بنانے کے لیے بیسن بھی تیار کیا ہوا ہے آلو بھی کاٹے ہوئے کھیمہ بنانے کے لیے مٹھر بھی چھیل کر رکھے ہیں تو اب میں جلدی سے پیڑے بنانے لگی روٹی بنانے کے لیے ساتھ ہی ساتھ میں نے چھولے پر پیاز بھی رکھا ہوا تھا کھیمہ بنانے کے لیے پیاز جو بھلکہ سفرائے ہو گیا تو میں نے اس میں ایک چمچ زیرہ ڈالا اور اچھے سے دونوں کو ساتھ بھونا اس کے بعد میں نے اس میں کھیمہ ڈالا مٹھر کھیمہ ایک ایسے ڈش ہے جو ہمارے سارے گھر والے بہت ہی شوق سکاتے ہیں ویسے آلو اور مٹر کسی کو اتنے خاص پسند نہیں ہے لیکن جب میں کھیمہ کے ساتھ اس کو مکس کر کے پکاتی ہوں تو سب بھی بہت ہی شوق سکاتے ہیں کھیمہ کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں نے اس میں لیسن ادرک اور سبس میچ کا پیز ڈالا اب ساتھ اس کو بھی بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے مسالے میں ایک چمچ پسا ہوا دنیا ایک چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ کالی میچ پاورڈر اور آدھا چمچ سرخ میچ پاورڈر ایک چمچ سالن مسالہ ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں دو ٹھماتھر آلو اور مٹھر ڈال کر کوکر کو بند کر دیں گے ہفتاری کی تیاری کرنے کے بعد میں دھوڑی دیر کے لیے تازہ ہوا کھانے کے لیے اور ذکر اسکار کھانے کے لیے باہر آگئی دس پندرہ منٹ واغ کرنے کے بعد میں دوبارہ سے کچھن میں گئی کیمہ چیک کیا کیمہ ہمارا بہت اچھی سے بہت ہی مزیدار تیار ہو چکا تھا اس کو ہم نے سرونگ ڈیشز میں ڈالا اور ساری چیزیں ٹیبل پر سیٹ کی اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ